کانسٹی پیشن کویک ریلیف ریمیڈی پیٹ صاف نہیں ہوتا تو ایک گلاس پانی میں صبح اس چھس کو ملا کر پینے سے ترن بھاگیں گے ٹوائلٹ کبز کے لیے رام بار گھرے لو نسخہ بہت ہی امیزنگ نسخہ ہے جو کہ گھر میں آپ بنا سکتے ہیں تو بنے رہے ہمارے ساتھ پیٹ صاف نہ ہونا کئی بار بہت پریشان کرتا ہے یہ سارے دن ایسا حجتہ لا سکتا ہے اور کام کرنے کی ہماری پروڈکٹیویٹی پر بھی اثر ڈالتا ہے یہاں ہم بتانے جا رہے ہیں گھرے لو نسخہ جو کبز سے ترن چھٹکارہ دلائے گا کبز کا رام بار علاج ہے یہ ہمارا پورا دن اچھا جائے اس کے لیے صبح کا سمیں یعنی دن کی شروعات صحیح ہونی چاہیے یہ وہ سمیں ہے جب آپ کا شریر اور من دونوں نئی ارجا اور تازگی سے بھرپور ہوتے ہیں لیکن کیا ہوگا اثر آپ اکثر پیٹ صاف نہ ہو کبز ایک بڑی پاچن کی اگر آپ کا پیٹ صاف نہ ہو تو اس کا اثر کیسا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ پرابلم کرتا ہے کبز ایک بڑی پاچن کی سمجھ سیا ہے حالکہ کبز سے چھٹکارہ پانے کے گھرے لو پائے بھی ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی ہے آپ کی صبح کے شروعات میں پانی پینا ایک بہت ہی ہی ہیلڈی عادت ہے جس سے ناکیول آپ کا ہائیڈریشن لیول بنا رہتا ہے بلکہ یہ آپ کے پاچن تند کو بھی سکری کرتا ہے کچھ خاص طتوں کو پانی میں ملا کر پینے سے آپ کا پیٹ توراً صاف ہو جائے گا آئیے جانتے ہیں کہ کبز کا علاج گھر پر کیسے چھٹکیوں میں کیا جا سکتا ہے اور صبح کے سمجھ پانی میں کیا ملا کر پینا چاہیے ویڈیو کو فل ووچ کریے گا اس کی پیئے بغیر بہت ہی کام کی ویڈیو ہے کبز کو دور کرنے کے لئے پربھاوی گھریلو اپائے ایفیکٹیف ہوم ریمیڈیز ٹو ریلیو کونسٹی پیشن سب سے پہلا ہے نمبو نمبو کا رس صبح کے سمجھ گرم پانی میں آدھے نمبو کا رس ملا کر پینے سے نہ کیول آپ کا پیٹ صاف ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کے شریر کو ڈیٹاکسی فائی بھی کرتا ہے نمبو میں ویٹامین سی اور انٹی آکسیڈینٹ ہوتے ہیں جو آپ کی پاچن کیا کو بہتر بناتے ہیں نمبو دو پر ہے شہد شہد گرم پانی میں ایک چمہ شہد ملا کر پینا آپ کے پیٹ کے لئے بہت فائدے مند ہوتا ہے شہد ایک پراکرتک انٹی بیکٹریل ہے جو پاچن سمبندی سمسیاؤں کو دور کرتا ہے اور ایمیونیٹی کو بوسٹ کرتا ہے یعنی بڑھاتا ہے یہ شہد ہو یا نمبو ہو دونوں آپ کے پیٹ پیٹ کو بھی صاف کریں گے اور آپ کا وزن بھی کم کریں گے اگر پیٹ ویٹ لاز کرنا ہے پیٹ بڑھ گیا ہے اس کے لئے بھی یہ بہت ہی امیزنگ نسخہ ہے نمبر تین پر ہے ادرک گرم پانی میں تھوڑی سی ادرک کا ٹکڑا ملا کر پینے سے پاچن کیلئے سدھاتی ہے اور پیٹ صاف رہتا ہے ادرک میں انٹی انفلامیٹری گڑھ ہوتے ہیں جو پیٹ کی سوجن اور درد کو بھی کم کرتے ہیں نمبر چار سیپ کا سرکہ ایپل سائیڈر سیپ کا سرکہ بھی پیٹ کی صفائی میں بہت مدد کرتا ہے ایک چمت سیپ کے سرکے کو ایک گلاس پانی گرم پانی میں ملا کر پینے سے پاچن تنتر میں صدھار ہوتا ہے یہ ویدی خاص کر ان لوگوں کے لئے اپیوگی ہے جنہیں ایسیڈیٹی کی سمسیہ ہو اگر آپ کو یوریک ایسیڈ بھی بڑھ جاتا ہے یوریک ایسیڈ میں بھی پرابلم ہے یا ویٹ کے لئے زیادہ گین ہو رہا اس کے لئے بھی اور آپ کو فیٹ ہو گیا اس کے لئے بھی ایپل سائیڈر بہت ہی اچھا ایفیکٹیف ہے وہ کیا بہتے ہیں بہن اگر نمبر پانچ ہلدی پانی میں ہلدی ملا کر پینے سے بھی پیٹ ساف ہوتا ہے ہلدی میں انٹی انفلامیٹری اور انٹی سیپٹک گڑھ ہوتے ہیں جو پیٹ کی صفائی میں مدد کرتے ہیں ان اپائیوں کو اپنانے سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ کو ان میں سے کسی بھی ایک چیز سے الرجی نہ ہو کوئی بھی ایسی چیزوں جس سے الرجی نہ ہو صبح کے سمیں ان چیزوں کا سیون کرنے سے آپ کا پیٹ ساف رہے گا اور آپ پورے دن ترو تازہ محسوس کریں گے نمبو بھی بہت لوگوں کو الرجی دیتا ہے بہت لوگوں کو شہد بھی نقصان کر رہا بہت لوگوں کو ایپل سائیڈر بھی تو ان چیزوں سے پرہیز کریے گا یہ ویڈیو کے والا سامان جان کاری پردان کرتی ہے یہ کسی بھی طرح سے یوگی چکسہ رائے کا وکلپ نہیں ہے ادھیک جان کاری کے لیے ہمیں شاہ کسی بھی سے چھگے یا اپنے چکسہ سے پرامرش کریں یہ چنل جان کاری کے لیے ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کرتا دھنیواد بہتا ہے